اسلام علیکم سٹوڈینٹس کے ساتھ سالنل�� اسلام لیٹر کا سازم مجھے SIM چیزے پکچر کے ساتھ پکچر کے ساتھ پکچر کے ساتھ اپل ایوبورا ایوبوری ایسaignس تو پوائنٹ ٹو کی طرف آتے ہیں تو ان میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے انہوں نے ریڈی گیون وارڈز جو وارڈز دیئے ہوئے ہیں ان کو پڑھئے اور نوٹس نوٹس کیجئے ہاوٹو ڈیفرنس کے اپس میں کیا تبدیلی ہے لیٹرز دیفرنس لیٹرز میں ڈیفرنس دیا گیا ہے ساؤنڈز آواز میں اور ان دیوارڈز ان الفاظ میں تو ایسے ہی ہم نے ان کی سب کی ساؤنڈ کو انیچال ساؤنڈ کو وہ کرنا ہے کہ کس کی انیچال ساؤنڈ کون سے بنتی ہے تو ایسے ایف سی پی بی ان سی جے سب ان الفاظ کی وارڈز کی انیچال ساؤنڈ ہیں تو ایسے ہی ہم نے بچوں کو ان کو سمجھانا ہے اور ان کو ڈیفائن کر کے بتانا ہے کہ ان کی انیچال ساؤنڈ کون سی ہے تو انڈنگ ساؤنڈ کون سی ہے تو جسے سے ان کو ان کے ڈیفرنس کا پتا چلے گا کہ یہ کون سا وارڈ ہے ریڈ اینڈ پریکٹس پڑھیں اور پریکٹس کیجئے اس کے ابھی سے ہم بچوں کی پریکٹس کروائیں گے تو بچوں کو کافی اس کے اندر اچھی ہی پریکٹس ہو جائے گی تو بچے اس کو اچھے سے ڈیلاغ کو پڑھ سکیں گے اور آپس میں بھی کمینیکیٹ کر سکیں گے تو بچے چلتے پھرتے ہر چیز میں اس کو کمینیکیٹ کر سکیں گے تو اسلام علیکم وعلیکم اسلام مائن ایم اس مریم میرا نام مریم ہے آئی ایم سارا دوسری بچی بتایا گی کہ آئی ایم سارا تو میرا نام سارا ہے ہاں جو آپ کیسی ہیں آئی ایم فائن میں ٹھیک ہوں تھینک یو آپ کا شکریہ تو ایسے ہی بچے آپس میں کمینیکیٹ کریں گے تو بچوں کو آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیں اور تاکہ وہ آپس میں کمینیکیٹ کریں اور اسی ڈائی لاغ کی پریکٹس کریں اور اپنی سٹڈی لائف میں بھی اور عام روٹین میں بھی اسی کو پڑھتے بھی رہیں اور اس کی پریکٹس بھی کرتے رہیں اسی سے بچوں میں کمینیکیٹ سکل بہت ہی زیادہ اچھی ہو جائے گی تو ہمیں جو گورمنٹ کورس دیا گیا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی زبردست ہے تو ہمیں اس کے ہر ہر ٹاپک کو پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور جیسا کہ انہوں نے دیا ہوا ہے سارا کچھ ہمیں گائیڈنس بھی دی ہوئی ہے کہ نیچے ہم نے بچوں کو کیسے پڑھنا ہے آج ہم نے پیج نمبر ٹویلف کو کمپلیٹ کیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نے تھرٹین اور فورٹین پیج کو کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ تو تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے